نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون لرائن شروع بات کریں گے خبروں کی کانپور دیہات کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال یعنی کی زرہ اسپتال کے امرجنسی بارڈ میں رورہ کے رہنے والے اشفینی کمار پانٹے وارل فیور کے چلتے گمبھی روپ سے بیمار اپنے نو سال کے بیٹے کو علاج کے لیے لے کر آئے تھے جس کے بعد وہاں موجودہ ڈاکٹر نے اس کی حالت گم پھر دیکھ امرجنسی وارڈ میں بھرتی کر علاج شروع کر دیا اس سے بیچ زرہ اسپتال کے سواست کرمیوں کی بڑی لاپرواہی سامنی آئی ہے جس کے چلتے ماسوم کی حالت بکڑ گئی دراصل ماسوم وارل فیور سے کئی دنوں سے گرسط تھا جس کے چلتے زرہ اسپتال کے امرجنسی وارڈ میں تینار ڈاکٹرز نے اس کو بھرتی کر ڈین ایس فلیوٹ چڑھانے کا کام شروع کر دیا لیکن لاپرواہ سواست کرمیوں نے ماسوم کو مئی کے مہینے میں ایکسپائر ہو گیا ڈین ایس فلیوٹ کو چڑھانا شروع کر دیا لیکن ماسوم کے پتا اشوینی کمار پانڈے کی نگاہ اس کے ایکسپائری ڈیٹ کی تاریخ پر پڑ گئی جس کے بعد اشوینی نے خود اس پوتر کو بند کیا اور ڈاکٹر کو اس کی جانکاری دی جس کے بعد سواست میکمے میں ہر کمپ مچ گیا آنر فانر میں سواست ویبھاک کے زلے کے آلادکاری زلہ سپطال پہنچے اور جانچ شروع کر دی ہے تو کانپور دیہات میں جہاں ایک طرف وارل فیور سے لوگ جوج رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف سواست ویبھاک کی بڑی لاپرباہی بھی سامنے آ رہی ہے یہاں پر سٹاف ایسا ہے کہ ایکسپائر فلیوٹ جو ہے وہ بچوں کو چڑھا رہا ہے ایسا تازہ ماملہ سامنے آیا جس کے بعد سواست میکمے میں ہر کمپ مچ گیا ہے جس کے بعد زلہ دکاری موقع پر پہنچے اس پورے ماملے میں سنگیان لیا جا رہا ہے تو وارل فیور سے لگاتار بچوں کی موت ہو رہی ہے وارل فیور کے آنکھیں لگاتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی کڑی میں اگر اس ماسوم کی بات کی جائے تو یہ بھی کافی دنوں سے گرسیت تھا اور پھر اسے امرجنسی وارڈ میں بھرتی کرائے گیا تب اسے یہاں پر علاج ملا لیکن علاج ایسی دواؤں سے مل رہا تھا جو ایکسپائٹ تھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ مائی میں جو دوائیں یا پھر جو فلیوڈ ہے وہ ایکسپائٹ ہو چکا ہے اسے اب تک اسپتال میں رکھا ہوا ہے اور رکھنا تو چلو ٹھیک تھا رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے علاج بھی کروائے جا رہا ہے اتنی بڑی لاپرواہی ماسوم کی جان بھی جا سکتی تھی ماسوم کی موت بھی ہو سکتی تھی غنیمت رہی کہ ماسوم کے پتا نے ایکسپاری ڈیٹ دیکھ لی اور ترنت اسے ہٹایا اور سوچنا ڈاکٹرز کو دی حالانکہ اگر ڈاکٹرز کی بات کی جائے تو کوئی بھی بڑا ڈاکٹر یہاں پر کچھ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن زلادکاری موقع پر پہنچے ہیں اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے ویسے ہی دیکھا جائے تو اتر پردیش میں کئی زلے وارل بخار سے گرسط ہو چکے ہیں چاہے کانپور ہو چاہے فیروز آباد ہو آگرہ ہو میرٹ ہو تمام معاملے سامنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی سوازت محکمے سے اس طرح کی لاپروہی کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تمام دعوے کیے جاتے ہوں لیکن حقیقت دھراتل کی کچھ ہیوں نظر آتی ہے جی میں اپنے بڑے بیٹے کو میرے بڑے بیٹے کو بخار آ رہا تھا جو کی کافی تیج بخار آیا ہوا تھا تو میں صبح 5 بجے اپنے گھر سے نکلا اور 7 بجے میں جلا سپتال کانپور دیات آیا ہوا یہاں امرجنسی میں میں نے اپنے بچے کو بھرتی کر آیا اور اس کو اس کو علاج کے لیے یہاں پر بھرتی کر آیا بھرتی میں یہاں پر ایک ایکسپائر ڈی ای نس کی بوتل جو کی مائی 2021 میں ایکسپائر ہو چکی تھی وہ میرے بچے کو لگا دی گئی یہ آپ نے دیکھا تھا جی میں نے میں نے ہی دیکھا پھر میں نے اندر جو نرسنگ کا بھاگ ہے میں نے ان کو سوچیت کیا کہ آپ نے یہ 2021 کی بوتل لگا دی ہے تب انہوں نے آنن فانن میں وہ بوتل بدلی ہوئی تھی میں مین سٹور میں میں اتنا جانتا ہوں لاپروائی جو کسی کو ایکسپائری نہیں لگنی چی یہ بات کو خیرٹوں میں بھی جانتا ہوں میں بھی ہی کہوں کہ ایکسپائری نہیں لگنی چی لیکن میں مین سٹور سے یہ میری کوئی خواب نہیں ہے ان کے پاس بہت پہلے کبھی اگر مال گیا ہو وہ اگر ان کے پاس رکھا رہے گیا جیسے مال جاتا ہے ایک کے اوپر ایک لگ دیا جاتا ہے حالانکہ کرنا یہ چاہیے کہ جو شارٹ ایکسپائری اس کو اوپر کر دینا چاہیے اوپر نہ کر کے اسی کو اوپر دوسرا مال نئے اسپائری کر دیا گیا نئے الارٹ کو مال لگ دیا گیا کسی سے چھوٹ گیا تو اس میں ہم لوگ نہیں کہا سکتا دیکھیں یہ جلا اسپطال اکبرپور میں ایسے سوچنا ملی ہے ملی تھی کہ یہاں پہ بوتل جو ہے یہ کسی بچے کو چڑھائی جا رہے تھی جو اسپائری ڈیٹ کے تھی دیکھیں سوچنا پر میں آیا تھا یہاں سیمس صاحب بھی موجود ہیں اور اس کو دیکھ لیا گیا ہے اس میں ایک بوٹل جو ہے وہ می کا اسپائری ہے باقی اس میں جو بوٹلز ہیں وہ اگرست کے اسپائری ہیں تو یہ اس کا جو ہے لسٹ بنائی جا رہی ہے بہچوائی جو دیکھا جائے گا کہ یہ کب کوئی سٹور سے ملا تھا اور اس کا کون انچاز تھا اور کن پرستیتیوں میں اس کو اگر سمیہ سے اس کا استعمال ایک تو نہیں ہوا اور استعمال نہ ہونے کے بعد جو ہے اگر اسپائری تھی تو اس کا سمیہ سے سوچنا اپنے وچہ دیکھاریوں کو دیکھ کے اس کو کیوں نہیں ہٹایا گیا ادھر افغانستان میں تالیبان محلاؤں کے پرتی کیا سوچ رکھتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ وہاں کی کیابنیٹ میں محلاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے محلاؤں صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہیں اس طریقے کے بیان تالیبانی پروکتہ سید زکیر اللہ حاشمی نے محلاؤں کو لے کر دیئے ہیں تو یہ تمام باتیں نکل کر تالیبان سے سامنے آ رہی ہیں اور تالیبان سے اس طرح کی امید ہی کی جا سکتی ہے اور کیا کی جا سکتی ہے تالیبان لگاتار یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پنجشیر پر اس نے پوری طرح سے قفضہ کر لیا ہے یعنی پوری طریقے سے افکان جو ہے وہ تالیبان کا ہو چکا ہے لیکن احمد مسود کی ہم بات کریں تو وہ سیدھے طور پر انکار کر رہے ہیں کہ تالیبان صرف اور صرف ہوا میں بات کر رہا ہے ایسا خوش نہیں ہے اور وہ جن کے لیے پوری طرح سے میدان میں اترے ہوئے ہیں کئی تالیبانی لڑاکوں کو انہوں نے موہ توڑ جواب دیا ہے اور اپنی علاقے سے ان کی واپسی کروائی ہے اس طرح کی تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں تو تالیبان نے کیابنیٹ کا گٹھن کیا ہے تو کیابنیٹ گٹھن میں قریب 33 لوگ شامل بتائے جا رہے ہیں یعنی کہ تالیبان نے اپنی سرکار کا اعلان کر دیا ہے لیکن اس سرکار میں محلاؤں کو جگہ نہیں ملی ہے تالیبان کا محلاؤں کو لے کر بےہودہ بیان سامنے آیا ہے کیابنیٹ کو محلاؤں کو جگہ نہیں دینے اور تمام چیزوں کو لے کر لگاتار تالیبان اب نشانے پر ہے تو ان کا کہنا ہے کہ محلاؤں کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے نہ کی سرکار میں آنا تو افغانستان میں تالیبان نے حال ہی میں اپنی کیابنیٹ کا گٹھن کر دیا ہے اس کیابنیٹ میں 33 لوگوں کو شامل کیا گیا لیکن کسی بھی محلاؤں کو جگہ نہیں دی گئی ہے یہ لازمی بھی ہے اب تالیبان نے محلاؤں کو لے کر بےہودہ بیانبازی بھی کی ہے تالیبان کہتا ہے کہ افغانستان میں محلاؤں کو کیابنیٹ میں جگہ کبھی نہیں دیں گے محلاؤں کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے تالیبانی کے پروکتہ سید زکراللہ حاشمی نے اب محلاؤں کو لے کر کہا ہے کہ ایک محلہ منتری نہیں بن سکتی یہ ایسا ہے جیسے اس کی گردن پر کوئی چیز رکھ دینا جسے وہ نہیں اٹھا سکتی محلاؤں کے لئے کیابنیٹ میں ہونا ضروری نہیں ہے انہیں بچے پیدا کرنا چاہیے نہ کہ کیابنیٹ میں انہیں جگہ ملنی چاہیے انہیں بجے پی پروکتہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئی ہیں انہیں جی سب سے پہلے نیوز پول انڈیا میں آپ کا بہت سواغت کرتی ہوں انہیں جی یہ جو تالیبانی فطرت ہے اس سے تو ہم سب واقف ہے پوری دنیا واقف ہے لیکن کچھ دیش لگاتار سمرتھن کر رہے ہیں ابھی تالیبان نے اپنی سرکار بنالی ہے اپنی ویجے پتاکہ فیرادی ہے کہ افغانستان پورا اس کا ہو گیا ہے لیکن ایسے میں محلاؤں کے پرتی ایک غلط سوچ تو یہ رکھتے تھے یہ سب جانتے ہیں لیکن محلاؤں کو کیابنیٹ میں جگہ نہیں دی گئی اور یہ کہا ہے کہ محلاؤں کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے اگر افغانستان کو ہم 20 سال پہلے یا اس سے پہلے ہم دیکھیں جب تالیبان کا قبضہ نہیں تھا تو اس سمیہ میں محلائیں پوری طریقے سے سوطنتر تھی اور موڈن تھی کچھ دیش نہیں ہمارے بھارت مرش کے ایسے دیتا ہیں جو کی تالیبان کا سپورٹ کرتے ہیں چاہے سماجوالی پارٹی کے برخ ہو چاہے وہ سماجوالی پارٹی کے دوسرے سانسد حاصل ہو چاہے وہ کانگریس پارٹی کے دیبیت سنگھ ایسے انیو دراج نیتا ہیں اور سنگتھن یا ویٹتی ہیں جو تالیبانی سوچ کا سمرتھر کرتے ہیں تو سیزی سے بات ہے اوازنی سوچ تالیبانی سوچ محیلوں کے سپیٹ یہ تب اچھی طریقے سے پتہ ہے اور اسی کو رفلکٹ کر ہمارے ہندوستان میں راج نیتا سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے پارٹی کے اڈیاکش یا اڈیاکشا اس کا خنن نہیں کر رہے ہیں پیچھ انتہ کا بشاہ ہو رہا پتہ ہے کہ یہاں پہ ایسے زیادی لوگ جو کونسٹیٹویشنل وہ بھی اس کا سپرٹھن کریں گے بلکل انیلہ جی اور ہم لگاتار تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ جو محلاؤں پر ظلم ہو رہا ہے افغانستان میں جو تالیبان ظلم کر رہا ہے وہ ہر کسی سے واقف ہیں ہم اور وہ تصویریں بھی لگاتار دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے پاکستان جو کہ بھارت کا پڑوسی دیش ہے پاکستان کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے افغانستان میں محلاؤں پردرشن کر رہی ہیں اور اب تو آر پار کی لڑائی کی بات محلاؤں کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایک تصویر انیلہ جی سامنی آئی تھی جس میں افغانی جو محلہ تھی اس کے سر پر بندوق تانی ہوئی تھی تالیبانی لڑاکوں نے لیکن پھر بھی وہ تس سے مس نہیں ہو رہی تھی جہاں دنیا بھر کی محلاؤں فائٹر جیٹ تک اڑا رہی ہیں چاہے وہ بھارت کی محلاؤں کی میں بات کروں اس ملک میں یا پھر اگر اس دنیا کی میں بات کروں اس دنیا میں ایسے بھی دیش ہیں جہاں پر محلاؤں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہے کیابنیچ میں منتری بننے کے لیے نہیں ہے یہ سوچ یہ سب لوگ جانتے ہیں آپ شریر کانون کے انوصہ یہ اپکٹش جلانا چاہتے ہیں جہاں اس ملائوں کا پوچھتا ہے اس دنیا چاہتا ہے اس نے ملائوں کا جکہ ہے کہ اس دنیا آجی رہا نہیں اس دنیا تک لائے سموان نہ ہو تبھی پوچھ پوچھ چیز پوچھ انیلہ جی تو پھر یہ تالیبان اچھا بننے کا ناٹا کیوں کر رہا ہے کہ مہلاؤں کو ہم آزادی دیں گے لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہے پرہائی بھی اگر مہلہ کر رہے ہے تو پردے میں رہ کر کرنی ہوگی لڑکے لڑکی ساتھ میں نہیں پڑ سکتے ہیں تو پھر اچھا بننے کا ناٹا کس طرح سے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے تو انیلہ جی سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے دوبار سے سمپرک ساتھ نہیں کی کوشش کریں گے فیلحال بات یہاں ہو رہی ہے افغانستان کے مہلاؤں کی کیونکہ سب سے زیادہ جو پرطانہ جھننی پڑ رہی ہے وہ مہلاؤں کو جھننی پڑ رہی ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پرشوں کو پرطانہ نہیں جھننی پڑ رہی ہے بلکل جھننی پڑ رہی ہے لیکن مہلاؤں کے پرطی جو رویہ ہے تالیبانیوں کا وہ بہت ہی الگ ہوتا ہے ایک طرف تو شریعہ کانون کو الگ الگ دھن سے وہ سامنے رکھتے ہیں اپنے حساب سے اسے بدل دیتے ہیں اور پھر وہ شریعہ کانون زبردستی مہلاؤں پر لاغو کرواتے ہیں اس کے بعد اب افغانستان میں تالیبانی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار پوری طرح سے بن چکی ہے کون کون شامل ہوا ہے اور کون منتری بنائے گئی ہیں وہ لگاتار ہم آپ کو بتا ہی رہے ہیں اپنے سپیشل بولٹن میں لیکن اگر بات مہلاؤں کی کی جائے تو مہلاؤں کو کوئی جگہ نہیں دی گئی ہے یہ وہ افغانستان ہے جہاں پر آج سے میں چالیس سال یا پچاس سال پہلے کی بات کروں تو چالیس یا پچاس سال پہلے مہلائیں افغانستان میں 21 صدی میں جب دنیا بھر کی مہلائیں فائٹر جیٹ اڑا رہی ہیں پرشوں سے کندے سے کندہ ملا کر چل رہی ہیں اس افغانستان میں اب اپنی ہی دھرتی پر انہیں پردے میں رہنا پڑ رہا ہے اور یہ کہا دیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف بچے پیدا کرنے کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی ہیں ایسی تمام باتے جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں دیکھیں پردرشن لگاتا جاری اور پردرشن کاری افغانستان کی سبھی مہلاؤں کا اپتنی دھتو نہیں کر رہی تالیبان شروع سے ہی مہلاؤں کے ساتھ نیائی پون ویبھار کر رہا ہے سیلت راست کی ایک اچھ پدست ادھکاری نے افغانستان میں تالیبان ادھکاریوں سے مہلاؤں کی ادھکاروں کا سممان کرنے کا واہن بھی کیا سیلت راست کی پرباری ادھکاری پرمیلا پیٹن کے حوالے سے یہ جانکاری ملی ہے کہ مہلاؤں کو شانتیپور ویروہ اور ہنسا سے مکت جیون جینے کا ادھکار ہے لیکن ایسا ادھکار انہیں نہیں مل پا رہا افغانستان پر نیانترن کرنے کے بعد تالیبان ادھکاریوں کو ان ادھکاروں کا سممان کرنے اور ان کی رکشہ کرنے کا کرتو نبھانا چاہیے لیکن ایک الگی چہرہ تالیبان کا دیکھنے کے لئے مل رہا ہے تالیبان پر وشفاست کرنا ناممکن ہے دیش میں گانیش اتصف کو بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منائے جا رہا ہے گانیش جی ردھی اور صدیق کے سوامی ہیں اس دن گانیش اتصفت کی شروعات ہو جاتی ہے شہر سے لے کر گاؤں تک شری گانیش اتصف کی دھوم رہتی ہے مہاراست سعید پورے ممبئی میں گانیش پتی گھر گھر ویراج رہے ہیں ممبئی کے ہزاروں پانڈالوں میں گانیش پتیماو کا آگمن شروع ہو گیا ہے چھوٹے اور بڑے ہزاروں پانڈالوں میں گانیش پتیماو کی رونک دیکھتے ہی بن رہی ہے گڑوں کے ادھیپتی شری گانیش جی پرثم پوچھے ہیں سرب پرثم انہی کی پوچھا کی جاتی ہے ان کے بعد انہی دیوی دیوتاوں کی پوچھا کی جاتی ہے کسی بھی کرم کانڈ بھی شری گانیش کی پوچھا راتنا سب سے پہلے ہی کی جاتی ہے کیونکہ گانیش جی وگن حرطہ اور آنے والے سب ہی وگنوں کو دور کر دیتے ہیں شری گانیش لوک منگل کی دیوتا ہے لوک منگل ان کا دیش ہے لیکن جہاں بھی امنگل ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے شری گانیش اگرنی رہتے ہیں اور گانیش جی ردی اور صدی کے سوامی ہیں اسی لیے ان کی کرپا سے سمپدہ اور سمردی کا کبھی آبھاپ نہیں رہتا شری گانیش جی کو دروہ اور مودک اتیاند ہی پسند ہے بہت دیتا کہ جانے والے گنپتی کے عشربات سے ویاکتی کا بہت دیکھ وکاس ہوتا ہے اسی لیے بھگت ان کا عشربات پانے کے لیے سچے من اور پون شردھا سے آراد نہ کرتے ہیں بھگت گنپتی کی پوجہ کرتے سمیت چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھتے ہیں تاکہ ان سے کوئی گلتی نہ ہو جائے لیکن اکثر جانکاری نہ ہوڑے کے ابحاف میں وہ بھگوان گنیش جی کو یہ کچھ چیزیں چڑھانا بھول جاتے ہیں پہلا موڈک کا بھوک اور دوسرا دروا ایک پکار کی گھان سوتی ہے اور تیسرا گھی یہ تینوں ہی گنپتی کو بے خط ہی پریہ ہیں اسی لیے جو بھی ویاکتی پوری تک بھوک ضرور لگایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ گنپتی کو بہت پسند ہے لیکن اس کے بیچھے پورانک مانتائیں چھپی ہوئی ہیں پورانوں کے انصار گنپتی اور پرشورام کے بیچ ید چل رہا تھا اس دوران گنپتی کا دانٹ ٹوٹ گیا اور اس کے چلتے انہیں کھانے رانے دھرم شاسروں میں بھی ذکر کیا گیا ہے مودک ہوتا ہے خوشی یا آنند گنیش جی کو خوش والی اور شوک کاریو کا دیو مانا گیا ہے اس لیے بھی مودک چڑھا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ گنیش چطورتی کے دن چندر درشن نہیں کرنا چاہیے نہیں تو ویقتی کے اوپر مدھتا کلنگ یعنی کی بینا کسی وجہ سے ویقتی پر کوئی چھوٹا آروپ لگتا ہے پرانوں کے نصار ایک با بھگوان کرشن نے گنیش چطورتی کے دن چندر درشن کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں بھی مدھ شکار ہو پڑ دیا تھا اسی وجہ سے چطورتی کے دن چندر درشن کو نشید مانا گیا ہے بیورو ریپورٹ نیز ورل انڈیا وہیں ہردوئی کی شہر کوتوالی پولیس نے پانچ شاتی چورو کو گرفتار کیا ہے پولیس نے ان کے پاس موبائل چاورو میں چوری کیے گئے تمام اکرن تمنچ اور اکار نگتی بھی برامت کی پولیس کے مطابق ان لوگوں نے ہردوئی میں چوری دس وار داد کو انجام دینا قبول کیا پولیس نے ان کی گرفتاری سپ اجے کمار کی طرف سے چلائے جا رہے آپریشن سکنجا کی تحت کی ہے ماملی کا خلاصہ کرتے ہوئے اپر پولیس ادھیکش کنیل کمار یادف نے بتایا کہ سپ ہردوئی کے کشل نردیشن میں چلائے رہے نشیش ابھیان آپریشن سکنجا کے تحت اپر پولیس ادھیک شک پور وی اور شیطر آدھیکاری نگر کے کشل نیتیت میں کوتوالی شہر کی ٹیم نے کمار رضا کوشل پٹیل سادب پنکش پٹیل محمد سلیم کو مخوبر کی سوشنا پر فردع پور بیرئیر بلگرام روڈ سے گرفتار کیا اس کے پاس سے چودہ بندل تار جو تامی کا ہے وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے زندہ کارتوس موبائل فون بھی برامت کیے گئے ہیں پولیس نے چور گیروں کا پردہ فاش کیا پولیس نے پانچ آر اوکیوں کو گرفتار کیا کافی ماملو میں چور بانت چل رہے تھے ان کے پاس نگ دی موبائل فون اور تمام چیزیں برامت کر لی گئی ہیں وہ آ کر کے یہاں پہ رکھتا تھا ان کے ریکی کرتا تھا اور اس ایریا میں چوری کو انجان دے کر کے وہاں سے بال اٹھا لی جاتے تھے جنپد میں دس چوری گھٹنا یا نمو شکارہ ہے جس میں سے تین گھٹنا ہماری اس سے کنیکٹ ہوئی ہیں اس کے بارے ہم تحضیق نرسنگ ہوم لے کر آئے تھے جہاں پرسوطہ شہرن ایک بچے کو جن دیا بچہ ایک دم سوست تھا لیکن نرسوں کی لاپروائی سے بچے کی جان چلی گئی وہ بچے کی موت کے بعد پریجنوں نے جم کر ہنگامہ کیا اور نیجی نرسنگ ہوم سنچالک پر کاروائی بچے ایک دم سوست تھا لیکن ڈاکٹرز کی یا نرسوں کی لاپروائی کی وجہ سے بچے نے دم توڑ دیا مطرہ کی تھانہ فرا علاقے میں ہاہکار مچ گیا ہے جب گاؤں میں 30 ورش مہیلہ نیرش کی ہتیا کر اس کے شف کو خیت میں فکت دیا گیا جس کی جان کاری جیسے ہی مہیلہ کے رشت داروں کو لگی تو ان کے ساتھ پوری علاقے میں مات پسر گیا گھٹنا کی ایک مریض دیلاج کرانے کے لیے مہیلہ مہیلہ زمین پر لیٹا لیٹا تڑپ ترہا لیکن مریض کی طرف ڈاکٹر کا من نہیں پسی جا اور مریض کے پریجن کو ادھر سے جانج کے نام پر گھمائے رکھا لیکن اس کو سمیہ سے علاج نہیں مل پایا گھنٹو مریض ستی زراز پتا لے کر آیا رو پی ڈی میں تنہ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے انتظار کرتے رہے لیکن ڈاکٹر نے مریض کو سمیہ سے علاج نہیں دیا اور ادھر سے جانج کا بہانہ دیتے ہوئے دڑائے رکھا لیکن مریض کی زیادہ حالت بگھر مریض کو آن فانو بجن سے بھرتی کر آیا لیکن مریض نے کچھ پلوں میں دم توڑ دیا اسے یہ لگا سکتا ہے کہ سرکار سوا سوائے کتنی لاب دھائیک آم جنت کے لیے بنی ہوئی ہیں اور اسی کے ساتھ فلال قبروں میں اتنا ہی باقی قبروں کے لئے آپ بنے رہیے نیوز والن انڈیا کے ساتھ